ناظرین آپ کو افسوس ناک بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں چرچ پر فائرنگ میں پادری سمیت تین افراد ہلاک چھے زخمی ہو گئے امریکی ریاست نیو میکسیکو میں اٹھارہ سالہ نوجوان نے ایک چرچ کے باہر اندھا دھند فائرنگ کے تین افراد کو قتل اور چھے کو زخمی کر دیا جبکہ ملزم بھی پولیس کی جوابی کا روائی میں مارا گیا عالمی خبر رساہ ادارے کے مطابق نیو میکسیکو کے شہر فارمنٹن کے ایک چرچ پر سیاہ لباس پہنے نوجوان نے خودکار اسلحے سے گولیاں برسا دیں ملزم نے تاقب کرنے والے پولیس اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جس سے دو اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ جوابی کا روائی میں نوجوان حملہ آور مارا گیا فارمنٹن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ نوجوان کی فائرنگ سے تین افراد ہلاک اور چھے زخمی ہوئے ہلاک ہونے والوں میں پادری بھی شامل ہے تاحال حملے کے محرکات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا ملزم کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی گئی امریکہ میں روائی برس کے ابتدائی پانچ ماہ میں فائرنگ کے دو سو پچیس واقعات رونما ہوئے تھے جن میں درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے موسیقی